آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی دبا دو میں آپ کو یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے فلم مغلے آزم تقریباً بارہ سال میں بن کر تیار ہوئی تھی اور شاید اس فلم کے بعد یہ بولی وڈ کی دوسری فلم ہے جو نو سال میں بن کر تیار ہوئی ہے جب پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سو سال میں کوئی بھی ڈائریکٹر اتنے گھٹیا سین نہ سوچ سکے گا نہ شوٹ کر سکے گا جب نو سال پہلے یہ فلم بننی شروع ہوئی تو اس وقت اس فلم کا بجٹ تھا تقریباً چار سو کروڑ روپے کیونکہ امید ایسی کی جا رہی تھی کہ یہ فلم دو سے تین سال میں بن کر ریلیز ہو جائے گی لیکن کیونکہ فلم کو بنتے بنتے نو سال ہو گئے تو فلم کا بجٹ ہو گیا ساڑھے چھ سو کروڑ روپے یعنی اس فلم کا بجٹ بھی وہی ہے جو فلم ٹریپل آر کا تھا اور اسی فلم میں گانوں کی بھرمار ہے تقریباً چار سے پانچ گانے ہیں لیکن کوئی بھی گانا ایسا نہیں ہے جس کی ایک لائن بھی آپ کو یاد رہ جائے نہایت ہی گھٹیا اور واہیات میوزک ہے اس فلم کو ایزے ہوا اور پیچھے سے بچن صاحب کی آواز آنی شروع ہوتی ہے کہ پرچین کال سے ایسی بہت ساری شکتیاں ہمارے بیچ ہیں جو استروں میں بھری ہوئی ہیں اور یہ فلم کہانی ہے ان سارے استروں کے دیوتا کی برم ماستر اور وہ آلیا کو دیکھتا ہے دیکھتے ہی پیار ہو جاتا ہے اور پھر آلیا اس سے پوچھتی ہے کہ کون ہو تم رنبیر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو تم دوستو آپ کو یہ ریبیو کا ایسا لگ رہا ہے ہمیں کمنٹسز میں ضرور لکھتے جائیں ارے آیان مکھر جی صاحب کم سے کم دونوں کو الگ الگ ڈائیلوگ تو دے دیتے یعنی دونوں کو ایک ہی ڈائیلوگ چپکا دیا ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ کی مرضی یعنی کہ برم ماستر دنیا میں سب سے بڑا آستر ہے اور یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کو پتا نہیں ہے کہ وہ سکندر ہے برم ماستر کا یعنی اس کے پاس ہی برم ماستر ہے جس کا نام ہے شیوہ جو ہے رنبیر کپور دوستو میں آپ لڑائی آگ کی چالو ہو جاتی ہے رنبیر ایسے ہاتھ کرتا ہے اور آگ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اب بچن صاحب بھی آگ لے کر آ جاتے ہیں رنبیر ناغارجنا سے کہتے ہیں کہ انکل جی آپ یہ سب پھیکو آپ بھی آگ اٹھا لو اب آگ سے لڑیں گے ان کا ڈیریکشن اتنا خراب ہے کہ ان کو خود ہی شرم آ جانی چاہیے اور ان کو خود ہی اپنا ڈیریکشن کا کارڈ سرنڈر کر دینا چاہیے ان کو خود ہی یہ ڈیکلیریشن دینا چاہیے کہ میں زندگی میں کبھی دوبارہ ڈیریکشن نہیں وہ لوگ میرے ریویو پر یقین کرتے ہیں ان کے لیے میں اس فلم کو دیتا ہوں زیرو اشتار اور پر ماس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد کہ آرکے کا یہ پہلا ریویو ہے تو آپ اس ریویو پر آپ کا کہنا چاہیں گے اور آپ نے پر ماس فلم دیکھی کی نہیں اگر دیکھی تو آپ کو کسی لئے کمنٹسوں میں وہ بھی جرور لکھیں اور ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اس طرح کے لیٹس ٹاویٹ کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں